نمشکار دوستو تینڈ ایم ڈین سیوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیزیکل کانسلنگ میں کون کون سے ڈوکیمنٹس آپ کو تیار کرنے ہیں کتنے ڈوکیمنٹ تیار کرنے ہیں اور کہاں کون سے کون کون سے ڈوکیمنٹ آپ کے بنیں گے تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کرنا ابھی لے چلتے ہیں سیدھا ڈوکیمنٹس پہ تو یہ دوستو ڈوکیمنٹ کی لیسٹ ہے آپ اس کا سکرین شوٹ کر سکتے ہو اب ایک ایک کر کے ہم اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ کو سبھی ڈوکیمنٹس کے دو سیٹ دو فوٹو کوپی جرور کرا کے رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اوریجنل بھی ہونا چاہیے کیونکہ اوریجنل میں سے ویریفائی کریں گے اور دو سیٹوں فوٹو کوپی ہونی چاہیے اس کے علاوہ سب سے پہلی بات کیا آتی ہے آپ کے پاس چھے فوٹو خود کی پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے ایڈمیشن کے لیے چھے فوٹو پاسپورٹ سائز ٹھیک ہے آگے ہم بات کرتے ہیں آپ کے پاس اپلیکیشن فورم ہونا چاہیے جو آپ نے ایم ڈیو کا اپنا فورم بھرا ہے اس سے چیزوں کو میچ کریں گے سیکنڈ آتی ہے ٹینھ کی ڈی ایم سی تو دسویں کی ڈی ایم سی ہونی چاہیے دسویں کی ڈی ایم سی آپ کو اپنے سکول سے مل جاتی ہے اور جس کی دسویں کی ڈی ایم سی نہ آئی ہو تو بھائی دو چار دن میں آ جائے گی ہریانہ وارڈ کی بھی بارویں کی ڈی ایم سی بارویں کی ڈی ایم سی بھی آپ کو اپنے سکول سے ملتی ہے اس کے علاوہ جو پوسٹ گریجویشن کے لیے فیزیکل کانسلنگ اٹینڈ کریں گے جو کی ایم ڈیو کی چودہ جولائی کو ہوگی تو اس کے لیے آپ سب یہاں پر گریجویشن کی ڈی ایم سی مانگ رکھی ہوتی ہے لیکن اینٹرنس بیس ایڈمیشن ہے اس لیے بینہ ڈی ایم سی کے بھی کام چل جاتا ہے لیکن بھائی جس کی ڈی ایم سی آ گئی ہو وہ جرور لے کے جانا اپنے کولیج میں آپ بارہ تاریخ کو پتا کر لینا بارہ جولائی کو اگر آ گئی ہو تو لے کے جانا اور جس کے پاس ڈی ایم سی نہیں ہے تو بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ اب کی بار اینٹرنس بیس ایڈمیشن ہے اس لیے آپ کو ڈی ایم سی جمع کرانے کا قریب تیس ستمبر تک کا ٹائم مل جائے گا تب تک آپ اپنی ڈی ایم سی جمع کر سکتے ہیں اینٹرنس بیس ایڈمیشن ہے اور اگر آپ اول کلیر نہیں ہو پاتے ہو گریجویشن میں آپ کی کوئی ری اپیر آ جاتی ہے اٹک جاتے ہو تب آپ فیل کنسیڈر کیے جاؤ گے اور آپ کا پولٹ گریجویشن میں ایڈمیشن ہوا ہوگا تو کینسل ہو جائے گا اس بات کا دھیان رکھیں اور فیس بھی ری فنڈ نہیں ہوتی جتنا مجھے پتا ہے اگر آپ انیلیجیبل ہو جاتے ہو تو اگر آپ سوچو گی تیس ستمبر تک میں کیسے نہ کیسے پاس ہو جاؤں تو اس کیس میں آپ کا ریزلٹ تو آ نہیں پائے گا کیونکہ پیپر بھی نومبر یا دسمبر میں ہوں گے تو اس وجہ سے آپ فیل کنسیڈر ہو گے آپ کی فیس بھی ری فنڈ نہیں ہو پائے گی اب بات کرتے ہیں مائیگریشن سرٹیفیکیٹ کی تو جو ایم ڈیو کے علاوہ اور کہیں سے بچے پڑھ کر آتے ہیں جیسے سکول سے پڑھ کر آتے ہیں ایم ڈیو میں تو سکول والے انہیں مائیگریشن سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں یہ آپ کا ڈی جی لوکر میں بھی ایو لیبل ہوتا ہے آج کل تو اور اس کے علاوہ سکول کے علاوہ جو کولجوں میں ہوتے ہیں جو دوسری انیویسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں انہیں مائیگریشن سرٹیفیکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے اور وہ اپنی انیویسٹی سے مائیگریشن سرٹیفیکیٹ لے سکتے ہیں اور اسے جمع کرانے کا بھی یہ 30 ستمبر اتنا کے قریب کا ٹائم جرور ملے گا آپ کے ٹائم فیزیکل کاؤنسلنگ کے ٹائم ہو تو بہت بڑی آئے نہ ہو تو ابھی آپ کا کام چل جاتا ہے بعد میں جمع کرانا جس نے پڑھائی میں مانیے گا تو بھائی کوٹ سے بنے گا کوٹ کے باہر وکیل وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کا گے پیر بن جائے گا لگ بگ 100 سے 80 سے 100 روپیس کے چارج ہوتے ہیں اور آپ کا 10 منٹ میں بن جاتا ہے بنوا کر ہی فیزیکل کاؤنسلنگ میں جانا کیونکہ جروری ہے ساتھ بات آتی ہے کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی تو جس سے انسٹیٹیوٹ سے آپ نے لاشٹ پڑھائی کی ہے اگر جیسے جن کا بھئی result آ چکا ہے تو ان کو character certificate آپ کے college والے دے دیں گے تو آپ اپنا character certificate ضرور لے لینا اور بھئی character certificate بھی بعد میں جمع ہو جاتا ہے اگر ان case نہ ہو تو ٹھیک ہے آٹھو ہمیں بات کرتے ہیں حریانہ ریزیڈنس certificate کی حریانہ ریزیڈنس certificate ضروری ہے یہ آپ اپنا پریوار پچان پتر کی ساہتہ سے کسی بھی کیفے سے بنوا سکتے ہیں حریانہ ریزیڈنس certificate اور حریانہ ریزیڈنس certificate کی وجہ سے ہی آپ کو حریانہ کی سیٹوں پر ایڈمیشن ملے گا ورنہ جو ur seat ہوتی ہیں سبھی کے لیے جو ہوتی ہیں وہ صرف 15% seat ہوتی ہیں بچی ہوئی 85% seat حریانہ والوں کے لیے ہوتی ہیں اور کسی نے حریانہ ریزیڈنس certificate نہیں لگایا تو اس کا ان سیٹوں پر ایڈمیشن نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں card certificate کی تو جو بھئی sdc get agree سے belong کرتے ہیں ان کا income certificate بھی ضرور ہونا چاہیے ڈھائی لاکھ سے کم income ہے ان کی تو کیونکہ اگر ڈھائی لاکھ سے کم income ہے تو ان کی ساڑھے پانسو روپے فیس لگے گی اور ساڑھے پانسو روپے فیس میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور card certificate بھی ہونا جروری ہے اور income certificate بھی دونوں card certificate کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو sdc category میں consider کیا جائے گا اور دوسرا income certificate کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کی فیس کم لے گی اگر آپ کی ڈھائی لاکھ سے زیادہ income ہے تو اس case میں آپ کو income certificate لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں بھائی بی سی کا تو بی سی کا بھی card certificate لگانا جروری ہے latest والا card certificate لگانا ہے پچھلے سال کا اگر کسی کا پہلے کا کوئی certificate بنا ہوا ہے OBC certificate وغیرہ تو وہ آج کل ہریانہ میں نہیں چلتے ہیں تو آپ کو latest certificate بنوانا ہے بی سی کا جو آپ کا دو دن کے اندر بن جاتا ہے اگر آپ کا family ID میں card verify ہے تو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں EWS کی تو اس کا related certificate ہی چلتا ہے اور آگے چلتے ہیں anti-regging certificate کی تو بھائی anti-regging certificate آپ کو اپنے prospectus میں مل جائے گا last کے پیجوں میں 8-10 پیجوں میں ملے گا anti-regging کا certificate اور اس کے علاوہ ایک declaration from parents کا certificate بھی ہے اور وہ بھی آپ کو prospectus میں مل جائے گا تو وہ بھی جروری کافی جگہ جہاں پوری formality کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر declaration from parents بھی منگا لیتے ہیں تو anti-regging اور declaration from parents یہ آپ کو mdo کے prospectus میں ملیں گے چیک کر لینا آخری کے 10-12 پیجوں میں ملیں گے جہاں پر سارے certificate دے رکھے ہیں تو students کو time to time website visit کرنی ہے اور بھائی یہ سارے document کی list ہے کسی نے screenshot نہ لیا ہو تو ابھی لے لیں اور ان کے دو original تو چاہیے چاہیے ساتھ میں دو photocopy چاہیے اور ان کے علاوہ 6 passport size photo چاہیے تو اپنا یہ سارے چیزیں تیار کر لو اور physical counseling کی date بتا دیتا ہوں بھائی جو بارمی کے بچے ہیں ان کی physical counseling mdu campus میں ہوگی 6 جولائی کو جو بھائی post graduation میں پڑھنے کے لیے admission کے لیے بچے ہیں ان کی ہوگی 14 جولائی کو اور جو بچہ ان دو دنوں کو نہیں جائے گا 12 تھوڑا 6 جولائی کو نہیں جائے گا تو اس کا admission نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اب بچے پوچھیں گے میرے اتنے number ہے میں جاؤں نہ جاؤں اتنے number ہے جاؤں نہ جاؤں تو اس کے لیے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے 100 number بھی entrance میں آ جاتے ہیں اور آپ counselling attend نہیں کروگے تو آپ کا admission نہیں ہوگا cdc بات ہے اور سب سے پہلی counselling attend کرنی تو بہت ضروری ہے بہت ضروری کس لیے ہے کس کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے percent بچے آ رہے ہیں اور آپ کا number کتنی دور ہے مان لو آپ کا اپنی 100 number پہ number پڑھ رہا ہے سیٹے صرف 30 ہیں لیکن اگر مان لو 60 بچے آئی نا 60 بچے interest بہت کم دکھاتے ہیں تو اس وقت میں آپ کا سوگ میں نام آ جائے گا اور اگر آپ جا کے پہلی counselling میں دیکھو گے 30 سیٹے ہیں آپ کی 40 بچے آ رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آگے بچے بھی آئیں گے اور جن کا close chance ہوتا ہے اس case میں تو انہیں ساری physical counselling attend کرنی ہے پہلی دوسری تیسری اس کے بعد open counselling بھی ہو جاتی ہے جیسے college میں admission ہوں گے تو mdu کے کوئی بچے تو college میں admission لے لیں گے سیٹے چھوڑ کر خاص کر میں بی سی اے کی بات کروں بی سی اے کی ایم ڈیو میں فیس پچاس آزار روپے ہے جبکی نیکی رام میں فیس چار آزار روپے ہے تو اب بچے بی سی اے کیمپس میں admission لے لیں گے اور جب college کی لگے گی 12 جولائی کو تو وہ وہ پہ admission نیکی رام میں بھی shift کرا لیں گے اور کافی سارے ایم ڈیو کیمپس کی بی سی اے کی سیٹے کھالی ہوئیں گی تو ایسا ہی چلتا رہے گا بھائی اپنا دھیان رکھنا فیزیکل کاؤنسلنگ کا admission schedule کا دنیواز دوستو اس ویڈیو بہت زیادہ زیادہ دوستو شیئر کرنا